السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو مائی نیو ولاغ اینڈ ایم گوئنگ ٹو تھائی لینڈ اور ساری جننی آپ کو راستے میں دکھاتے ہیں تو رائٹ ناو ایم اٹ لام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ہم جیسا کہ آپ کو دکھایا ہے کہ تھائی ائر ویز میں سوار ہو چکے ہیں اس بار مجھے سیٹ ایڈ نا تھوڑی ملی ہے بی ملی ہے پچھلی بار مجھے ایچ ملی تھی تو اس میں بڑا انکومفیٹیبل ہوا تھا تو بس یہ چلیں یہ بس ہمارے جلگل دی سی ہے جہاز اٹھنا لگا سارے لوگ اپنا سمان اوپا نیچے کر رہے ہیں اور یہ ایک منٹ میں اٹھ جا گا اور یہ ہم چھٹکی بجائیں گے اور ہم سارے پہنچ جائیں گے بینکو کے ائرپورٹ اور ائرپورٹ تھائی لینڈ پہنچتا ہی ہمیں ایک بہت اچھا سرپرائز ملا اور یہ ہمیں ڈاکٹر اسرار کی طرح سے میسیج ہے کہ ڈاکٹر آپ کا گوگل ایڈسنس کا پیننا چکا ہے یوٹیوب کا واؤ 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 we got our گوگل ایڈسنس تو ہمارے ویلوگ دیکھنا نہ بھولیں تو یہ ہمارے ایک چاچا جی آئے ہوئے ہیں جن کو میں نے اپنے سب سے بھاری چیز اپنا مرک مینول جو ہے کتاب پکڑ آئی ہے یہ ماری ڈرائیور تھے بچارے بہت بڑے سے تو یہ ہمیں لینے آئے تھے یہاں پہ اور ہمیں ہسپیٹل چھوڑیں گے تو ہم نے اپنا سمان سمون سا رہا کیونکہ ہمارا بہت بڑا یہ تھا سوٹ کیس پیچھے ڈگی میں ہانی نہ تھا انہیں سے آگے فٹ کر دیا اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے ہسپیٹل کی طرف جو کہ بینک کوک سے چھے گھنٹے دور ہے سو گاڑی تو کافی کمفرٹیبل تھی تو میں بیچ میں سو بھی گئے ایک دو گھنٹے اور تھوڑی سی میں نے یہ کچھ سائٹ سینکز ریکارڈ کی تھی تو وہاں وہ دیکھیں تو یہ سارے کا سارا بینک کوک ہے بینک کوک جو ہے نا میرا آنا جانا اتنا نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ جب میری شاہد دوبارہ فلائٹ ہوگی واپس پاکستان کی تو میں تب بھی کبھی آنگا یا پھر کوئی اور کبھی کام ہوا تو پھر آنگا یہاں بھیک ہمارا بہت سا دول ذلکنین بھی رہتا ہے اس سے ہم ملنے کا بھی ضرور رہیں گے پلانٹ ضرور بنائیں گے اسے ملنے کے لیے لیکن ابھی تو ہمیں جانا اور میری بہت ساری لمبی فلائٹ تھے تو مجھے کاف ساری نیند پہ آ رہی تھی تو بیٹ میں شکر ہے کہ وہ ہماری جو آنر ہیں ہسپٹل کی انہوں نے کچھ سنیکس اور کچھ جوسیز بغیرہ رکھے ہوئے تھے کیونکہ آتے ساتھ ہی جو ہے حلال کھانا ملنا مشکل تھا لیکن راستہ میں انہوں نے رائیور کو انسٹرکٹرنگز دی تھی کہ ان کو کچھ شاپ کی ایف سی پہ لے جائیں کیونکہ کی ایف سی پہ اکثریاں پہ حلال جو ہے نا برگر مل جاتا ہے راستے میں ہمیں کی ایف سی پہ رکھے اور باقی جو ہمارے پاس نیکس پڑھ رہا تھے بلسوسی کے ساتھ ہم نے گزارہ کیا لیکن کی ایف سی کے برگر کے بعد مجھے بالکل بھوک نہیں رہتی تو گزارہ ہو گیا تھا تو ہم دوپیار کو تقریبا دو بجے کے قریب کے ایک بجے کے قریب اپنے ہسپٹل میں پہنچ چکے تھے بہت اچھا لگا تھا وہاں پہ سب سے مل کر اور وہاں پہ ہمارے سے پہلے ایک دوست بھی میرے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ادھر ہی جوب کر رہے ہیں پشاور سے تو پہلے ہم ان کے گھر جاتے ہیں یہ ان کا گھر ہے بڑا پیارا سا تو یہاں پہ جو ہے ہم نے کھانا شانا ہمارے لیے کچھ دیسی بنائے ہوا تھا تو ہم وہ کھانا بھی کھائیں گے بلکہ بنائیں گے بھی ساتھ ساتھ اور ساتھ میں روٹیاں بھی بنائیں گے تو اس ویری گوڈ کہ آپ جب وہاں پہ آئے ہیں تو آپ کو روٹی اور دیسی سالن وغیرہ یہ سارا کچھ مل رہا ہے آپ کو آتے ساتھ ہی تھائی لینڈ کے کھانا کی ایک خاص طرح کی خشبو ہوتی ہے جو پہلے آپ جاتے ہیں تو شروع میں آپ کو اچھی نہیں لگتی لیکن بعد میں اچھی لگنے لگ جاتی ہے لیکن وہ آپ کو سٹارٹ میں کچھ تھوڑا عجیب سا ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے آپ اپنی مسالے والے کھانا سے ہٹ کے تو ان کے کوئی سوسیز والے کھانے کھاتے ہیں so it's just like that باقی کھانا کچھ زیادہ خراب نہیں ہوتا so next day ہم یہ اپنی سینکچری میں چلے گئے ہیں اور سینکچری میں کوئی اتنا زیادہ کام نہیں تھا تو ہم نے صرف ڈاگز کو فیڈنگ کروائی ہے یہ نویل ہیں اور یہ جو ہے اور یہ اپنی بس فیڈنگز کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو اسینکچری میں ہمیں ایک نیو چیز ملی ہے یہاں پہ کینو نے ایک پورا کا پورا نا فوڈ چارٹ بنا دیا تو اس پہ یہ سب ڈاگز کے نام لکھے میں ہیں ان کا جنڈر لکھا ہے ان کے باولز لکھے میں کس میں کھانا پسند کرتے ہیں اور کیا کیا کس ڈاگ کی کیا میڈیسن جاتی ہے کھانے میں اور وہ کتنے بسکٹ لینا پسند کرتا ہے کتنے چاوہ لینا پسند کرتا ہے چاوہوں میں سوپ لینا پسند کرتا ہے تو ہم اپنے بریک فیسٹ ہم اپنے بریک فیسٹ بنا رہے ہیں ہم نے کفی لی ہے اور جس سینڈویج لی ہے اس کے بعد ہمارا ارس جو ہیں وہ ایک دست سویزی لینڈ سے ہیں سویزی لینڈ سے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا پلان بنا تھا کہ وہ مجھے کوئی یہاں سائٹ سینک لے لے کے جائیں گے ایک لیک ہے بہت پیاری صاف ستھری سی تو ہم وہاں پہ گئے ہیں ارس کے ساتھ مور سائیکل پہ ارس کے ساتھ ہم یہ انجوائے کر رہے ہیں اور پاس ہی میں یہاں پہ میں نے ایک وہ دیکھا تھا ربر ٹریز ہوتے ہیں جو ان کا فارم تو ہر ربر ٹری کافی بڑا سارا فارم تھا تو ہر ربر ٹری کے اوپر چھوٹ چھوٹے پیالے لگائے ہوئے تھے اور ان میں اس طرح سے لائن بنا کے سراغ کیے ہوئے تھے تو اس میں سے پھر ربر جو ہے نا کترہ کترہ کر کے نہ گرتا ہے اس میں لیکن پھر مجھے ارس نے بتایا کہ یہاں پہ یہ کافی بزنس ہے لیکن انٹرنیشنل مارکٹ میں یا جن کی جو نیشنل مارکٹ ہے وہاں پہ ربر کی پرائسز بہت لوگ ہوتی ہیں سو اٹس نوٹ بینیفیشل بچ جو دیکھنے میں بہت اچھے درخت لگتے ہیں جیسے اپنے آپ نورڈرن ایڈیا میں جائیں تو وہ جو لمبے لمبے چیڑ کی طرح کے درخت ہوتے ہیں سو جس لائک دیس یہ اس ٹائپ کی درخت لگتے ہیں بٹ اٹس کانڈ آف بزنس ہے سو ساتھ ہی میں نے یہاں پہ یہ کیٹلز کا ہرڈ دیکھا تو میں اس کے اندر چلا گئے دور سے کھڑے ریکارڈ کر رہے تھے سو اٹھ کے آنر کو میں نے آفر کی کہ اگر آپ کو کوئی بھی میڈیسن پہ روز ہو تو اس سے ریلیٹیڈ بڑا مشکل سے سمجھا ہے بٹ آئی تنک کہ میں ان کو سمجھا پائے ہوں تو آپ ہماری سنچری میں آسکتے ہیں I would love to help you your animals or you whatever you want whatever I can do I will do for them so that's it Take care I love you see you in the next video